اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان ٹریول ایڈوائزری کو آج آٹھ نومبر دوہزار اکیس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ پاکستان سفر کرنا چاہتے ہیں سفر کا ارادہ رکھتے ہیں پاکستان سفر سے پہلے ان ساری ریکوائرمنٹس کو آپ کو لازمی طور پر فالو کرنا ہوتا ہے اس میں بیسیکلی جو آج نہیں اپڈیٹ آئی ہے باقی ساری چیزیں تو وہی ہیں جو پہلے تھی جو آج اپڈیٹ آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پھر میری کوشش ہوتی ہے جب بھی کوئی نئی اپڈیٹ آئے وہ آپ سے شیئر کر دوں تاکہ جو بھی سفر کرنا چاہتے ہیں وہ کسی چھوٹی سے میسٹرک کی وجہ سے بھی ان کو یعنی کسی قسم کی ائرپورٹ پر پر پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے اگر آپ کو اپڈیٹ کا پتا ہوگا سب کچھ پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے آپ کو تو پھر آپ کو کسی قسم کے پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آج جو آٹھ نومبر میں جو سب سے مین چیز ہے وہ کیٹیگری سی ہے یعنی کہ جو ڈسٹرکٹیڈ کنٹریز تھے جہاں سے پہلے پاکستان اگر آپ سفر کرنا چاہتے تھے اس میں تک بہن بائیس تیس کنٹریز تھے وہاں سے اگر آپ پاکستان سفر کرنا چاہتے تھے تو پہلے آپ کو اپلیکیشن دینا پڑتی تھی اپرویل ملنے کے بعد ہی آپ پاکستان سفر کر سکتے تھے لیکن اب کیٹیگری سی میں کوئی بھی کنٹری باقی نہیں رہ گیا جتنے بھی کنٹری ہیں یعنی کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ پاکستان سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپیشل اپرویل کی ضرورت نہیں ہوگی جو نارمل کنڈیشنز ہیں آپ کو انہی نارمل کنڈیشنز کو فالو کرنا ہوگا اور اس کے بعد پاکستان آپ سفر کر سکتے ہیں اس میں نارمل جو چیزیں ہیں جو پہلے رول تھے وہی ہیں کہ آپ کو پی سی آر ٹیسٹ پر لازمی کروانا ہوگا آپ فولی ویکسینیٹیڈ ہے پھر ہی آپ سفر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پاس ٹیک اپلیکیشن کے اوپر لازمی طور پر ریجسٹریشن کرنی ہوگی دیکھیں جو پاس ٹیک پر ریجسٹریشن نہیں کرے اس کا ایک اور بھی نقصان سن لیجئے گا اگر آپ پاس ٹیک پر ریجسٹریشن نہیں کریں گے آپ نے اگر باہر سے ویکسین لگوائی ہے چاہے ایک دوست چاہے دونوں دوست آپ نادرہ کی ریکارڈ میں وہ اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے اگر آپ نادرہ کی ریکارڈ میں ان کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے آنے والے دنوں میں اگر پاکستانی حکومت جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کرتی ہے کہ جو ویکسینیٹیڈ نہیں ہیں ان کی سم بند کر دی جائیں گی یعنی ان کے لیے کوئی بھی ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں آپ تو نادرہ کی ریکارڈ میں اپ ڈیٹ نہیں ہوگے آپ نے تو اس کے اوپر پاس ٹیک پر ریجسٹریشن نہیں کی ہوگی پاس ٹیک پر ریجسٹریشن نہیں کی ہوگی تو آپ نادرہ کی ریکارڈ میں اپنی ویکسین کو سم بیٹ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ پرشانی ہو جائے گی تو اس لیے میرا آپ سب کو یہی مشورہ ہے کہ سفر سے پہلے لازمی طور پر پاس ٹیک پر ریجسٹریشن کریں ریجسٹریشن کرنے کے بعد جیسے ہی پاکستان پہنچے ہیں جب پاس ٹیک پر ریجسٹریشن کر لیں اسی ٹائم نادرہ کی ویبسیٹ کے اوپر جا کے اپنی ویکسین کی ریجسٹریشن بھی کر لیں ویکسین کی ریجسٹریشن کریں گے تین چار دن کے اندر اندر آپ کا نادرہ کا ریکارڈ اپڈیٹ ہو جائے گا نادرہ کا ریکارڈ اپڈیٹ ہو جائے گا تو آپ نادرہ کا ویکسین کا سیٹیفکیٹ یعنی پاکستان کا سیٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں ویکسین کا تو آپ کو بھی کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا باقی جو مین ٹرمز این کنڈیشنز ہیں یعنی کہ جن ریکوارمنٹس کو آپ کا پورا کرنا ہے پاکستان سفر سے پہلے میں آپ کو شارٹ سا بتا دیتا ہوں سب سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ بہتر گھنٹے سے پرانا نہیں ہونا چاہیے پی سی آر ٹیسٹ ہو گیا پاس ٹریک کے پر ریجسٹریشن ہو گئی ہیلتھ کا فارم ہے جو آپ نے فیل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ فولی ویکسینیٹر ہونے چاہیے بس یہ مین چیزیں ہیں اس کے علاوہ اور کسی قسم کا کچھ بھی کرنا کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت ہے یہ ہیلتھ کا فارم ہے اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہاں سے آپ یہ ہیلتھ کا فارم یہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے بس اپنا نام وغیرہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور فیل کر کے اپنے پاس یہ رکھ لیجئے گا اس کے بعد پاس ٹریک کے اوپر ریجسٹریشن آپ نے کیسے کرنی ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے نادرہ میں اپنی ویکسین کی ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے یہ دونوں ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو آویلیبل ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ان کا لنک دے رہا ہوں جن کو بھی ضرورت ہو وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن سے یا پھر کمیٹس میں جو سب سے پہلا کمیٹ ہے وہاں سے لنک لے کے تو اس کو پاس ٹریک سے بھی ریجسٹریشن بھی دیکھ لیجئے گا اور نادرہ میں ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا باقی جتنے بھی کنڈیشنز آپ کو بتائیں ہیں ریکوائرمنٹ بتائیں ہیں آپ ان کو پورا کر لیجئے گا تو انشاءاللہ پاکستان سفر کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ